نرندر موڈی نے پہلے گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام کیا اور اب کشمیر پر ظلم دھا رہا ہے کشمیریوں پر جبر کر کے ان کی آزادی کے جذبے کو قتل نہیں کیا جا سکتا گورنر پنجاب چادری محمد سرور کا کشمیر ریلی سے خطاب کشمیر میں ظلم و بربریت پوری دنیا دیکھ رہی ہے خطے کام دعو پر لگا ہے پاکستان کا موقع اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل تک پہنچا دیا ہے وزیر قارجہ شاہ محمود قریشی میشال ملک بولی پاکستانیوں کے جوش و جذبے سے کشمیریوں کو طاقت ملی ہے خطے میں امن کے لیے کشمیریوں کی آواز بن چاہیں وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشد کا بھی ریلی سے خطاب کہا وزیر آسم کی قیادت میں کشمیریوں کے ساتھ ہیں قائدین نے کشمیر بنے کا پاکستان کے نارے بھی لگا ہے لاہور کی فضاوں میں کشمیر بنے کا پاکستان کی گونج بھارتی یوم آزادی پر یوم سیاہ گورنر اور وزیر اللہ پنچاپ کی زیر قیادت گورنر ہاؤز سے چیرنگ کراوس تک کشمیر ریلی وزیر قارجہ شاہ محمود قریشی، ایجاز چادری، وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشد عوامی تحریک کے خورم نواز گنٹاپور اور دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین شریک ہر کوئی یک زبان کشمیریوں کے لیے اٹھا رہے ہیں آواز بازوں پر سیاہ پٹیاں باندھے ہاتھوں میں کشمیری پر چمتھامے کشمیریوں کے حق میں فلق شگاف نارے بھارت نے کشمیر میں ظلم و بربریت کی کردی انتہا بھارت میں یومِ ازادی، پاکستان میں یومِ سیاہ پوری قوم مسلوم کشمیریوں کی آواز بن گئی کشمیری عوام سے سارے جگہ تھی قومی پر چم سرنگوں ٹاؤن ہال سمیت مختلف مقامات پر یومِ سیاہ پر سیاہ جھنٹے لہرہ دیے گئے لاہور ائرپورٹ پر بھی بھارتی مسالم کے قلاف بینرز پلیک سے زاویزہ شہر بھگی مارکٹس، بھی بند، کاروباری طبقہ، تاجر، دکاندار ہر چیز چھوڑ چھار کشمیریوں سے اظہار جب تہتی کے لیے ریلیوں میں شریع کشمیر ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے شہر کے مختلف علاقوں میں تحریک انصاف کی ریلیاں ایم پی اے مالک اصد خوکر کی قیادت میں شنگھائی پل سے ریلی کشمیر کے پر چم بلند کیے تحریک انصاف کے ایم پی اے احمد چوہان کی قیادت میں بھی ریلی پرجوش کارکنوں کی کشمیریوں کے حق میں نارے بازی شہر کے ہر کونے ہر جگہ بھارت کے خلاف یوم سیاہ وامی رکشہ یونین کی کشمیریوں کے ساتھ اظہار جب جہتی کے لیے ریلی قیادت شرمن یونین مجید غوری نے کی فضا کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ کناروں سے گونج اٹھی مقبض ہے کشمیر میں مسلمانوں کی نسل کوشکی جا رہی ہے مجید غوری کشمیر ہمارا ہے لے کر رہیں گے آزادی مسلم نگنون خواتین بنگ کے زیرہ تمام ایم پی اے رابیہ فاروقی کی زیر قیادت لاہور پریس کلپ کے باہر ریلی بھارتی وزیراعظم مودی کا پتلا نظریاتش کیا گیا کب تک ظلم کرے گا بھارت نظریہ پاکستان ٹروس میں بھارتی یوم ازادی پر یوم سیاہ کی تقریب کرفیو ہٹانے کے بعد کشمیری عوام بڑی تعداد میں باہر نکلیں گے سینیٹر ولید اکبال پاکستان میں پہلی بار پندرہ اگس کو یوم سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے قوم میں جذبہ جہد پیدا ہونا ضروری ہے جماعت اسلامی کے راہنما پرید پراچا کا خطاب جماعت اسلامی کے سان بورڈ لاہور ڈویین کے زیرے تمام اظہار یکچہتی کشمیر ریلی جی ٹی روڈ پر باٹا پور سے بی آر بی نہر تک ریلی نکالے گئی بھارتی یوم ازادی پر پاکستان میں یوم سیاہ سروری جماعت کی لاہور پریس کلپ کے باہر احتجاتی ریلی قیادت بابا جانے نے کی کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت ہم لے کر رہیں گے آزادی کے نارے بلند ظلم رہے اور امن بھی ہو کیا ممکن ہے تم ہی کہو بھارتی یوم ازادی پر ہر زبان پر احتجاج کے صدا میو اسپتال میں کشمیریوں سے اظہار یکچہتی کے لیے ریلی قیادت پروفیسر ڈاکٹر اسد اسلم خان اور ایم ایس ڈاکٹر تاہر خلیل نے کی شرکان کشمیر کے جھنٹے تھامے رکھے شہر بھر میں کشمیریوں سے اظہار یکچہتی کے لیے تقریبات کوپر روڈ اسلامی کالیج میں بھی ووک کا احتمام کشمیر کو پورا حق ہے سر اٹھا کر جینے کا کشمیر کو آزادی ملنے والی ہے عالمی برادری کو اب کشمیریوں کے لیے انصاف کرنا ہی ہوگا ہر کسی نے کشمیریوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز بلند کی مسیح برادری بھی کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکچہتی کے لیے پیش پیش فیصل چاک سے گورنر ہاؤس تک ریلی نکالی قیادت سیمبل پیارے نے کی کشمیر بنے کا پاکستان کے فلک شگاف نارے قومی کمیشن برائے بین المزاہ مقالمہ پاکستان اور بین القلیسائی اتحاد کمیٹی کے سرے تمام دعایاں تقریب کشمیریوں کے لیے قصوصی دعا بھی کی گئے